اے ریڈیو صدائی حریت جمع کشمیر ہے تارک محمود کلوں اپ ڈیٹ سنو بہار سن جد تھی مقبوزہ ریاست جمع کشمیر اتا اپنی غاصف فوج دے ذریعے قبضہ کیتا ہے اس وقت تھی آج تک ظلم جبردہ ہر حربہ اہر کشمیر دے خلاف استعمال کیتا جا رہے ہیں خاص طور اتا کڑیاں کو آسان حدف ہونے دی وجہ نار سب تھی زیادہ نشانہ بنایا گیا مقبوزہ ریاست بیچ اس وقت بہارتی فوجییں دے تعداد دس لکھ تھی بد چکی ہے جبکہ انہ کو آرمڈ فورسز سپیشل پاورز ایکٹ جیسے کالے قوانین دے ذریعے ہی جے اختیارات دے رکھیں ان کے او کسی جواب دے ہی دے تصور تھی بغیر جنگی جرائم بیچ ملاوث ہیں ای وجہ ہے کہ کڑیاں دی بحرمتی اسمت دری اور جنسی استثال ایک جنگی ختیار دے تورو تے استعمال ہو رہن پیشلے ترین سالاں ویچ یارہ ہزار دو سو چور تالی کڑیاں دا جنسی استثال اور اسمت دری کی تھی گئی تری فروری انیس سو اکنوے ویچ بہارتی فوجییں سن دو جڑوان گران کنن اور پوشپورا بیسو تھی زیادہ کڑیاں دے اجتماعی اسمت دری کی تھی گئی جس دی تفسیرات رکارڈ ہوتے موجود ہیں اس طرح دے کئی واقعات ہیں جڑی مقبوزہ ریاست جمہ کشمیر دے تاریخ ویچ رقمن حقیقیت یہ ہے کہ بہارتی حکومت اہل کشمیر دے دلان تھی جذبہ آزادی کو ختم کرنے ویچ بری طرح ناقامی تھی بعد آپنی باکھلات اور غصہ کڑیاں اور بچیاں ہوتے آپنی درندگی دے شکار بنا کے کارٹ کرنے دی کوش رنگ کر رین مقبوزہ جمہ کشمیر بے جتھے کشمیری نوجوانا دا ماورائی عدالت قتل عام کیتا جارہ ہے اتھے کشمیری قوم دی تظلیل و تحقیر اور کڑیاں دی اسمت دری کو بہارتی حکومت سنے ایک مستقل پارسی دے طور اتھے اختیار کیتا ہویا ہے اس واسطے کشمیریان دی قتل و غارتگری ہویا ہے یا کڑیاں دی اسمت دری دے واقعات ثبوتاں دی موجودگی دے باوجود آج تک کسے کیس ویج مجرمہ کو سزا نہیں دیتی گئی اس دے برعکس انسانی حکومت دی بدترین پامالیاں ویج ملوث اعلقاراں کو باقاعدہ انعامات اعزازات اور ترکیاں تھی نوازیا گیا جس دی اے گالوازیاں ہوندی ہے کہ بھارتی حکومت اپنی فوج اور دوئے اداریاں کو سیاسی مخالفین دا دل جیتنے دے بجائے انہ کو ڈران، تمکان اور تنگ کرنے واسطے ہر قسم دے استعماری حربیں استعمال کرنے دی نہ صرف اجازت دے چکی ہے بلکہ انہ دی اس حوالے نالحوصلہ افسائی بھی کر رہی ہے انسانی حقوق دے بین الاقوامی اداریاں اپنی رپورٹان ویج باقاعدہ طورت بھارتی فوجین دے طرفوں کیتی جان والی اسمت دھریاں اور خواتین دے نالحونا والے جنسی استثال ان انسانی حقوق دے پامالیاں کو پیش کر کے اپنی تشویش دے اظہار کر چکے ہیں لے کر بھارت ساری تنقید اور دباؤ دے باوجود اپنی ظالمانہ اور غاسبانہ پالسین دے پچھے ہٹنا واسطے امادہ نہیں ہے بھارت دے ای ہٹ درمی اتبابنی رویہ بین الاقوامی سطح ہوتے تسلیم شدہ تنازع قشمیر دے حال بے سب تھی بڑی رقاوٹ ہے اور اس خطے دے سلامتی واسطے ایک سنگین خطرہ بنے ہویا ہے اگر واضح ہے کہ اہل کشمیر کسے صورت اپنے آگ کے خود ارادیت دے حصول دی تحریک تھیں دستوردار نہ حسن چاہے اس واسطے انہوں کو کتنی قربانیاں کیا نہ دینی پون بھارت اس حقیقت کو جتنا جلدی سمجھ کرنا ہے اس واسطے بہتر ہو سی عالمی برادری اور اداریاں کو بھی چاہید ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کردے ہویاں بھارت کو مجبور کرن کہ وہ مقبوضہ علاقے بچ اپنی ظالمانہ پالسیوں کو ترک کردے ہویاں اہل کشمیر تھیں کیتے ہوئے اپنے وعدیاں کو پورا کرے